ویلکم ٹو پکے ٹیوٹوریلز آج ہمارا ٹاپک ہے بیسک آف ٹیپیکل سی پلس پلس انوائرمنٹ اس کی جو سٹارٹ ہے انوائرمنٹ کے سی پلس پلس ہم نے انسٹال کیا تھا لاسٹ میں ڈیو سی پلس پلس کو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہوئر ویو دیکھتے آپ کو سمجھا جائے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں what is mean by program پروگرام کیا ہوتا ہے ٹھیک پروگرام جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس sequence of steps ہوتے ہیں precise mean بالکل accurately to start a particular problem جب ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی problem ہوتا ہے تو اس کے حل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک پلان کرتے ہیں اس کا solution ڈونٹے ہیں حل ڈونٹے ہیں تو اس حل میں یہ ہوتا ہے کہ step ہوتے ہیں step means کہ ترتیب وار کوئی کے پیلے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد تیسرا یہ کرنا ہے تو اس میں ہم اس process کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام ہے ان کرپیوٹر کی ضبان میں جو step wise solution ہوتا ہے اس sequence کو برقرار رکھنے کے لیے one by one لکھنے کو ہم پروگرام کہتے ہیں تو سی پلس پلس کا پروگرام step by step instruction ہوتے ہیں کمپائیڈر کو کمپائیڈر میں جو کہ کوٹ ہمارے پاس کیا کرتا ہے transfer کرتا ہے جو last ہم نے پڑھا تھا machine language کا sorry machine کا language کا اور assembly language کا پھر high level language اور low level language کا اس کا میں میں تھوڑا سا آپ کو یہ overview دے گوں کہ جو پروگرام ہوتا ہے ہمارے پاس وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو data کی ہائرارکی ہوتی ہے یہ last میں ہم نے نہیں پڑھا تھا کیونکہ ہم start لیتے ہیں یہ one سے one bit جو bit ہوتا ہے ہمارے پاس zero یا one تو اس طرح ہمارے پاس جو کمپیوٹر میں instruction ہوتے ہیں وہ سارے one zero میں ہوتے ہیں اب جس طرح یہ جو ڈ لکھا ہوا ہے field یا اس طرح aid لکھا ہوتا ہے تو یہ one character جو j کا اس کی code ہے اس میں transform ہوتا ہے تو یہ سارے جو ہم پروگرام لکھتے ہیں c++ میں اس طرح یہ aid c++ میں یا subtract یا minus sign یا c out c in ہم آگے پڑھیں گے تو وہ اس طرح ایک word جو english کا ہوتا ہے اس طرح zero one میں translate ہوتا ہے تو اس لئے ہم ہمارا جو machine language ہوتا ہے وہ ہم high level language اس طرح c++ ہوتے ہیں تو جب ہم پروگرام کو compile کرتے ہیں تو جس طرح یہ sally black tom blow یہ کیا کرتے ہیں zero one میں convert ہوتے ہیں تو جو اتنا بھی ہمارے پاس پروگرام ہوتا ہے یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ہمارا کیا ہوتا ہے سارہ transform ہوتا ہے zero one میں تو اس لئے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ steps wise solution ہوتے ہیں کمپیوٹر کو instruction دینے کے لئے تو اس instruction کو ہم zero one میں convert کرانے کے لئے compile use دے ہیں اچھا نیکس ہے ہمارے پاس what is programming پروگرامنگ کیا ہوتا ہے basically جو design کرتے ہیں ہم پروگرام کو اس کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں اس process کو ہم designing کہتے ہیں ٹھیک ہے پروگرامنگ کہتے ہیں designing and building executable computer program to a complete specific computing result ٹھیک ہے تو اس task کو perform کرنے کیلئے جو ہم پروگرام لیکھتے ہیں اس process کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پروگرام ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں mathematics کے problem ہوتے ہیں ہم کوئی question لیکھتے ہیں ویڈیو گیم ہوتا ہے for fun تو ویڈیو گیم بھی اس طرح convert ہوتا ہے zero one میں ہی وہ لیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے but وہ ہمارے پاس جو language ہوتا ہے c++ اس کو convert کرتا ہے اس کا compile اسی طرح images ہیں ویڈیوز ہیں ہمارے پاس movies ہیں دوسرے tour کے ویڈیوز ہیں تو یہ سارے ہمارے پاس programming ہم کرتے ہیں اس کے لئے تو اس code کو ہم پروگرام کہتے ہیں اور اس process کو پروگرام لکھنے کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں اس طرح apps ہوتے جی من ہو گیا مختلف جو messages کے ہیں ورڈس اپ کے ہیں موبائل کے تو یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں apps ہوتے ہیں apps means کہ اس کے لئے پروگرام لکھا گیا ہوتا ہے بیک اٹھ پہ تو اس پروگرام کی process کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سی پلس پلس کے ہم نے ڈیفینیشن پڑھے تھی پروگرام کی جو ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کمپائلر لینکر ڈیٹر ڈیبگر اور سی پلس پلس کی ایک سٹینڈرڈ لائیبریز ہیں پری کمپائل روٹینز ہوتے ہیں روٹینز میں اس میں کوڈ سٹور ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے سو فرسٹ ہم سٹارٹ لیتے ہیں ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ سو انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سافٹیر جو ٹولز ہیں جو ڈیو سی پلس پر ہم نے انسٹائل کیا تھا یہ ہمیں کیا کرتا ہے ایک یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ مہیا کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جیو آئی ہوتا ہے یہ جو پروگرامر ہوتے ہیں اس کے لئے یہ فسیلیٹیٹ کرتا ہے اس میں بہت سارے ان کے فنکشن وغیرہ یا جو سینٹیکس ایرے رہو ہائیلائٹ کرتا ہے تو یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جس کو ہم گوئی بولتے ہیں جیو آئی تھی گرافیکل یوزر انٹرفیس تو اس آئی ڈی میں بیسیکل ہوتے کیا ہے اس میں ایک سورس کوڈ ایڈیٹر ہوتا ہے ابھی میں آپ کو وینٹ کرواؤں گا ان کا ڈی بگر ہوتا ہے اور لوکل بیورڈ اٹومیشن ہوتا ہے کوڈ ایڈیٹر میں ہم ٹیکسٹ میں کوڈ لکھتے ہیں کمانڈ لکھتے ہیں یعنی جو پروگرام تھا سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشن ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس میں سینٹیکس ہائیلائٹ ہوتے ہیں کہ کون سا اس کا کیو ورڈ ہے اسی طرح جو ڈی بگر ہوتا ہے اگر پروگرام میں کوئی ایرر ہے تو وہ آپ اس میں ڈی بگ کر سکتے ہو وہ آپ کو ایرر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ایرر ہے جو لوکل بیورڈ اٹومیشن ہے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سینٹ جو اس کے ساتھ لائبریری ہوتے ہیں اور اس کو پھر ہم کمپائل کرتے ہیں سورس کورڈ کو انٹو بائینری کورڈ تو بائینری کورڈ یہ ہمارے پاس ڈیرو ون کا ہوتا ہے یہ بیورڈ اٹومیشن کا کام ہوتا ہے کہ اس ہمارے کمانڈ کو اس پروگرام کو بائینری کورڈ میں کنوارٹ کر دیں تو ہمارے پاس ڈیز ہیں بہت سارے ڈیز ہیں بہت ہم نے بیسیکس ڈیو سی پلاس پلاس کیونکہ بہت ہی سیمپل ہیں اور اس کے بعد ویجورڈ سٹوڈیو کورڈ ہے وی ایس کورڈ جس کو ہم کہتے ہیں ایک لیپس ہے نیٹ بین ہے کورڈ بلاکس ہے اس کے علاہ بہت سارے ڈیز آویلیبل ہیں اور کچھ آرلائن ویب سائٹ ہی جس پر آپ آرلائن پروگرام کر سکتے ہیں بہت ہم اس میں جو پڑھیں گے اور ہم ڈیو سی پلاس پلاس ہی میں کورڈ کریں گے ڈیو سی پلاس پر ہمیں کورڈ چوز کی ہے بہت اس اوپن سورس اوپن سورس کے فریلی آویلیبل ہیں ایزی ٹو یوز ہے سب سے آسان ہے سیمپل فیچر ہے سی پلاس پلاس کورڈنگ کیلئے سی کیلئے ڈیبگنگ کی فیچر ہے سینٹ ایکس ہائیلائٹنگ ہیں یہ میں آپ کو دیکھاؤں گا بھی پراجیکٹ اور فائل بنیجر ہیں ڈاؤنوڈ کب ہم نے پیچھلے سٹیپ میں کروایا ہوا ہے پیچھلے ریکچر میں کہہ اس طرح ڈاؤنوڈ کیا جاتے ہیں سو فرسٹ آئی ہے ہم اب دیکھاتا ہوں آپ کو ڈیو سی پلاس پلاس کا جو انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس سی پلاس پلاس کے انوائرمنٹ میں کیا ہے یہ ہمارا ڈیو سی پلاس پلاس کا آئی ڈی ہے جو ابھی ہم نے دیکھا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اب دیکھ اس میں یہ فائل مینجر ہیں ایک نیا فائل بنا سکتے اوپن کر سکتے سیو کر سکتے کلوز کر سکتے ڈیفرنٹ ٹائپ کے اپشن آیویلیبل ہیں اب جو ہم نے پڑا کہ ہمارے پاس یہ ڈائریکٹری ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈائریکٹری ہیں انکلوڈ آئیو سٹریم انپٹ آؤٹپوٹ سٹریم ڈائریکٹری ہیں جو اس پروگرام کے ساتھ لکھتے ہیں اب یہ جتنے لائنز ہیں یہ آپ کو نظر آئے ون ٹو ٹری فور فائی سیونٹ ٹیز یہ سارے ہمارے پاس سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشن ہیں جو ہم نے ڈیفینیشن پڑا کہ پروگرام ہوتا کیا ہے یہ پہلا اب پروگرام کا جو سٹیپ ون ہے اوہ انکلوڈ اس میں آپ فری خالی بھی دے سکتے ہیں لائن کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ جہاں پر لکائی ہوگی وہاں سے اوہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ یہ نیکس سٹیپ ہے ہمارا اب ہر پروگرام کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے تو اس میں جو سٹرکچر ہیں لائبریری جو ہوتے ہیں ہمارے اوہ ٹاپ پہ لکھتے ہیں اس کے بعد یہ نیم سپیس جو ہم یوز کریں گے یہ میں آپ خود آگے بتاؤں گا یہ جو اس ٹی ڈی ہے نیم سپیس یہ ہم سی آؤٹ کو استعمال کرنے کیلئے یوز کرتے ہیں تو جو مین سٹرکچر ہیں ہمارا اوہ مین سے سٹارٹ ہوتا ہے مین مینز کے ہمارا جو پروگرام ہیں اوہ مین ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں مین کا جو سٹارٹ ہے اوہ بھی بریکر سے ہوتا ہے اور ان جو آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے ادھر پر ختم ہوتا ہے انٹ مینز کہ یہ پروگرام کیا ریٹرن کرے گا انٹیجر ریٹرن کرے گا تو یہ ہمارے پاس زیرو ہا ہے کیونکہ ہم نے کوئی آؤٹ پوٹ اس سے نہیں لینا ہے انٹیجر میں تو ہم نے کیا کرنا ہے صرف زیرو ریٹرن کرتے ہیں تھی تو اس پروگرام کو ہم دیکھتے ہے بہت آپ کو صرف یہ دیکھانا تھا انوائلمنٹ اب اس میں نیچے آکے یہ کمپائلر ہیں ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں کمپائل ڈاٹ لاغ ہیں اب دیکھیں اس نے پروگرام میں ایرر زیرو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب فر اگر اگر میں اس کو جو سنٹیکس ہائیلائٹنگ تھا اب اگر اس سے میں یہ سیمی کولون ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو سیو کرنے کے لئے آپ اس کو ادھر سے بھی سیو کر سکتے ہیں یا جو سیو کا سیمبل ہیں سیو کریں فر اگر اگر آپ یہ میں دوسرا پروگرام میں لیتا ہوں اس کو میں سیو کرتا ہوں یہ میں نے دو لے کے تھے اس کو بھی اور یہ دوسرا ہے ٹھیک ہے سو اس کو ہم سیو کرتے ہیں اچھا سیو کرنے میں کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں کوئی بھی بٹ دیکھیں کہ ہم نے سورس اس کا یہ فائدہ ہے ڈیو سی پلس پلس اس میں ڈاٹ سی پی پی کا ایکسٹینشن آٹومیٹکلی لیتا ہے ویسے اگر آپ نے نوٹ پیڈ میں لکھنا ہے نوٹ پیڈ کیونکہ اڈیٹر نے اس میں بھی پروگرام لکھ سکتے ہیں پھر آپ نے فرس ڈاٹ سی پی پی لکھنا ہوتا ہے اب دیکھیں سی پی پی اب میں سیو کرتا ہوں تو یہ سی پی پی اب دیکھیں فرس ڈاٹ سی پی پی اس نے آٹومیٹکلی اٹھا لیا خود اب یہ ہمارے پاس سیو ہو گیا اب اگر ہم دیکھیں اس میں ہم نے سیمپل یہ دیا ہوا ہے کہ سٹی ڈی سی آؤٹ ویلکم ٹو پروگرامنگ فنڈیمنٹل ہم کر لیتے کہ ویلکم ٹو پروگرامنگ فنڈیمنٹل کورس جو بھی آپ لکھتے ہیں وہ ہماری سکرین پر پرنٹ ہو جائے گا اب اس پروگرام کو ہم دوبارہ سیو کرتے ہیں اس کو اگزیکیوٹ یا رن کرنے کا یہ ہے ہمارے پاس اوپر اگزیکیوٹ کا جو مینو ہے اس میں جائے کمپائل رن کمپائل انٹرن آٹومیٹک بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں اب دیکھے اگر اس میں کوئی ایرر نہیں یہ دیکھے ہم نے اس نے ایرر دکھا دیا زیرو ایرر زیرو وارڈنگ اس کے بعد آپ اس کو رن کر سکتے ہیں اب یہ دیکھے ویلکم ٹو پروگرامنگ فنڈیمنٹل کورس یہ ہم نے اس نے آؤٹ پوٹ دے دیا کوئی بھی کیپر کرے تو یہ اگزیڈ کر لے گا اب دیکھے جو ہم نے سائنٹکس ایرر کا بتا رہا تھا کہ سائنٹکس ایرر ہائیلائٹ اب اس میں یہ سیمی کلون میں ہٹا دیتا ہوں اب اس پروگرام کو میں سیو کرتا ہوں اب اگر میں دوبارہ اس کو کیونکہ ہم کمپائل آورر زیادہ تر ایٹ اٹائم بھی کر سکتے ہیں یا الگ الگ بھی کمپائل کیا اب دیکھے انہوں نے ریڈ میں دے دیا نیچے انہوں نے دے دیا ایکسپیکٹیڈ سیمی کلون بیفور ریٹان جیدے کہ ہمارے پاس سینٹکس ایرر آ گیا تو یہ آئی ڈی کا فائدہ ہوتا ہے اسی پروگرام کو اگر آپ نوٹ پیڈ میں لے گے تو اس میں اس طرح کی اپشن نہیں ہوتا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایرر میرا کہاں پر ہے تو آئی ڈی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو کمپائلر ہیں یہ نیچے کمپائلر نے دو ایرر دی دیئے یہ انٹ مین جو فنکشن ہے اس کے اندر ایرر ایکسپیکٹ ہو گیا سیمی کلون ایکسپیکٹڈ تھے اور آپ نے نہیں لے کے اب جیسے ہی میں ادھر سیمی کلون ڈال دوں گا کیونکہ یہ ٹرمینیٹر ہیں آگے ہم پڑھیں گے اس کو اب اگر میں سیو کرو دوبارہ کمپائل پہ جاؤ تو میرے پاس کوئی ایرر نہیں گا اب دیکھیں ایرر ہی رہو گئے تب جا کے میں اس کو ایکزیکیوٹ کر سکتا ہوں تو یہ ہمارا سیمپل انوائرمنٹ تھا آپ کو بتانا تھا کہ سیمپل انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کی میر سٹچر کو جو ہم نے ابھی دیکھا ہوں کوڑنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ریگولر سو فرسٹ جو ہمارے پاس ہے یہ سنگل لائن کمنٹس کوئی بھی جب آپ کمنٹ کریں گے ڈبل سلیش لیں گے اور اس کے بعد جو بھی لیں گے وہ کمپائل کیا کرے گا اگنور کرے گا تو یہ ہمارا سٹیپس جو ہے نہیں ہیں یہ صرف انسٹرکشن ہے جب آپ کا پروگرام کوئی دیکھتا ہے جس طرح میں نے پڑا this is my first program in programming fundamental بٹ کمپائلر اس کو ازے کمانڈ نہیں لے گا یہ صرف کوڈ ریڈ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کا کوڈ دوسرا بندہ ریڈ کرتا ہے پروگرامر یا ڈبل پر ریڈ کرتا ہے اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ سٹیپس سننے کیوں لے کا ہوگا ہے تو اذا آپ جو ملدی لے کے اس کو انسٹرکشنگل لائن کمنٹس کہتے ہیں سیکنڈ جو ہاں ہیں ہمارے پاس یہ پری پروسیسر ڈائریکٹری ہے جو میں نے بتایا تھا انکلوڈ آئیو سٹریم انکلوڈ انپوٹ آؤٹپور سٹریم تو ہمارے پاس انپوٹ آؤٹپور ہم سی آؤٹپور سی ان کو یوز کریں کہ اس کا جو کوڈ ہے بیہائنڈ پہ وہ اس لائبریری میں یا اس ڈائریکٹری میں سٹور ہے جب تک ہم یہ نہیں لے گیں کہ آپ کا پروگرام ایرن لے گا اس کے بعد جو ہمارا مین ہوتا ہے اپی ایل جس طرح میں نے بتایا کہ سی پلس پلس کا کوئی بھی جو پروگرام سٹارٹ ہوگا وہ مین پروگرام سے سٹارٹ ہوگا مین کے اندر آپ دوسرے فنکشن کو کال کر سکتے ہیں کلاس کو بھی کال کر سکتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہوگا مین پروگرام سے ہم نے سٹارٹنگ ہوگا ہی انٹری پائنٹ ہوگا کیونکہ فنکشن ہے تو فنکشن ہم آگے پڑھیں گے تو فنکشن کوئی بھی ویڈیو ریٹرن کرتا ہے تو ادھر اس کا جو ریٹرن ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے انٹ ہے یہ انٹ ریٹرن کرتا ہے تو انٹ ادھر ہم نے دیا تھا زیرو ریٹرن کرے گا اچھا یہ لیف بریس سٹارٹ ہے کہ یہ فنکشن ہمارے جو مین کے بعد ہے یہ ادھر سے سٹارٹ ہوگا جب تک آپ نے بریکٹ بند نہ ہوگیا وہ سارے سٹیٹمنٹ جو ہیں یا جو سارے جو سٹیپ سے اس مین کے اندر آئیں گے اس کے بعد جب لیں گے وہ مین کی بارڈی جو ہے اس سے آؤٹسائیڈ ہوگا یہ اس کا کارسپانڈنگ کلوزنگ بریس ہے تو اس کو جب تک آپ نے بند نہ کیا ہوگا تب تک یہ پروگرام مینز کے عبیر تک ختم نہیں ہوا ہے سو نیم سی آؤٹ بیلانس ٹو دا نیم سپیس اس ٹی ڈی یہ جو ہے ہمارے پاس اس ٹی ڈی نیم سپیس ہیں نیم سپیس بھی ڈائریکٹریہ ہوتی ہیں جس سے ہم اس کا کوڈ بھی پیچے سے اٹھا لیتے ہیں کہ یہ سی آؤٹ اس کا ہے تو اس لئے ہم نے اس ٹی ڈی ڈبل کلون دو دفعہ لکھا ہوئے سی آؤٹ تو اس کو انووک کر دیتا ہے اس کا دوسرا بھی تعلیقہ ہے نیکس پروگرام میں ہم یوز کریں گے آگے اوپر ہم لکھیں گے یوزنگ نیم سپیس اس ٹی ڈی پھر ہمارے سارے سی آؤٹ کے پاس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس جو دو آپ کو لیس بین کے سائن نظر آ رہے ہیں یہ سٹرین انزرشن اپریٹر ہے سٹرین انزرشن مینز کہ سی آؤٹ کے بعد جو بھی اس کے اندر لیکھیں گے کوٹس کے اندر وہ ہمیں سکرین پر پرنٹ ہوگا نیکس ہمارے پاس یہ ریٹان ہے کی ورڈ ہے یہ جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے کیا ہے بلو یہ ہمارے کی ورڈ ہے کی ورڈ مین جس طرح ہمارے پاس ای بی سی انگلیش کے الفابیٹس ہوتے ہیں کہ اس کو ہم جو لینگویش ہیں ہمارے پاس ان کے یہ سارے کی ورڈز یہ سپیچیف ہوتے ہیں یہ آپ اسی ویریبل وغیرہ استعمال نہیں کرتے ہیں مینز کہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جو کی ورڈ ہوتا ہے وہ کی ورڈ اس کے بلو ایک سائٹ پہ انہوں نے پروگرامی میں لے کا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو کوٹ میں پری پروسیسر ڈائریکٹری میں نے بگانا کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے جو انپورٹ آؤٹ پر سکرین ہے ہمارے پاس سی پلاس بلو میں دو ہی ہیں ایک سی ان ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں سی ان کیونکہ سی آئی ایم ہے سٹینڈرڈ انپورٹ آؤٹ پر لائبریوی ہے کی بورٹ سے بھی آپ کوئی بھی آپ نے انپورٹ دیر دینا ہے سی آؤٹ پرونانس سی آؤٹ یہ سٹینڈرڈ آؤٹ پر بھی کمپیورٹ کی سکرین پر آپ کو کوئی بھی چیز ڈسپلی کر سکتا ہے اچھا کمینڈز جو ہیں یہ آپ نے کمینڈز دینا ہے سارے سٹیپس کے ساتھ لیکھنا ہے تاکہ پروگرام کبھی آپ بھول جاتے ہیں دوسرا پروگرامر پڑھتا ہے آپ کا پورٹ کہ ان کو پتہ چاہتا ہے کہ یہ سٹیپ کس کے لئے لے گا ہے یہ کمینڈز پروگرام کی جو ریڈیبیریٹی ہے اس کو انکریز کرتا ہے اور یہ کمپائیڈر اس کو اگنور کرتا ہے اس طرح میں نے بتایا تو سینگل کارلائن کمنٹ جو ہوتا ہے اور ڈبل سلیش سے سٹارٹ ہوتے ہیں سٹینڈرڈ آؤٹپورٹ سٹرین کا جو اپڈیکٹ ہیں یہ اس ٹی ڈ آؤٹ یہ کنیکٹڈ ٹو سکرین جو چیز اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں یہ ڈبل ہیش ڈبل لیس دن سائن کے ہیں یہ کنیکٹ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے سکرین پر پرنٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے سکرین کو انزرشن آپریٹر کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم ویلیو جو لکھتے ہیں ڈبل کوٹس میں کو ہمیں ڈسپلی کرتا ہے سکرین پر تو نیم سپیس سپیسی فائی یزنگ نیم ڈیڈ بیلانس ٹو نیم سپیس سٹیڈی یہ نیم سپیس ایک سٹیڈی ہے ہم نے سپیسی فائی کیا ہوا ایسی پلس پلس میں سپیسی فائی ہے تو اس سے ہم ان کی لینکیج کرتے ہیں سٹیڈی کین بی ریموو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یوزنگ نیم سپیس ایسٹیڈی اگر ہم لیکنے گے ٹاپ پر انکلوڈ ڈائریکٹری کے بعد تو ہمیں ایسٹیڈی ڈبل کوڑون دو دفعہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اسکیپ کریکٹرز ہیں اسکیپ کریکٹرز جو ہیں سپیشل کریکٹر میس کے اسکیپ کریکٹر آؤٹ پوٹ تھا ہے سو بیک سلیش این جو ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس نیو لائن کے لیے یوز ہوتا ہے کہ جو ہمارا نیسٹ ہوگا وہ نیو لائن سے سٹارٹ ہوگا دیکس لیسٹیگ مینز یہ ہریزنٹل ٹیپ ہے یعنی آرٹ سپیسز جو کرسر ہوگا ہمارا کو آرٹ سپیسز یا ایک ٹیپ آج دیکھی جائے گا آر جو ہے یہ کریکٹرز ہے پوزیشن تو دا سکرین کرسر تو دا بگیننگ آف دا کرنٹ لائن تو یہ لائن کے سٹارٹ میں لے کرسر کو یہ جو ہمارے پاس ہی الارٹ ساؤن دا سسٹم بیل بیک سلیش جو ہمارے پاس یوز اے پرینٹ بیک سلیش کریکٹر یہ بیک سلیش کریکٹر ہے اور اسی طرح جو ڈبل کوٹ کیلئے ہم یوز کریں گے تو بیک سلیش کے بعد کوٹ یوز کریں گے کیونکہ کوٹ کے اندر جو ہم لیکھتے ہیں وہ اکثر سٹرنگ ہوتا ہے تو اب یہ ہم کوٹ لیکھتے ہیں ویلکم ٹو سی پلاس پلاس اب دو لیکنوں میں لیکھتے ہیں بیک سلیش ان لیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے سو ملٹیپل سٹریم اندرشن سٹیٹمنٹ کیونکہ ہم نے دو دفعہ لیکھا ہے تو ملٹیپل سٹریم اندرشن دو دفعہ لیکھا ہوا ہے اور یہ جو بیک سلیش اندرشن یہ کرسر کو کیا کرے گا نیکس لائن پر لے کے جائے گا اب دیکھیں انہوں نے پرینٹ آؤٹ کیا ویلکم ٹو سی پلاس پلاس ٹھیک ہے انہوں نے اوپر کیونکہ ہم نے بیک سلیش اندرشن دو دفعہ لیکھا اس کے بعد سی پلاس پلاس لیکھا اس کے بعد دیکھ اسی انہوں نے پہلے ویلکم ٹو سی پلاس اس طرح پرینٹ کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کوڈ میں کیونکہ یہ نیو لائنز کا کریٹر ہے ملٹیپل لائنز پر آپ اس کو پرینٹ کروا سکتے ہیں اس کے لئے پہلے کہ میں آپ کو کوڈ کے لئے لے کے جاؤں آئیے کوڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب آئیے کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کوڈ لکھا تھا ہم اس کو اب چینج کرتے ہیں ہم اس کو کرتے ہیں ویلکم ٹو سی پلاس پلاس کیونکہ یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے اس کو سیو کیا اور یہ آپ کو ادھر شارٹ کٹ ہیں کمپائل انڈ رن والا ایف الیون سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں ویلکم ٹو سی پلاس پلاس ایک ہم لکھتے ہیں اب کیا کرے گا کہ یہ جو سی پلاس پلاس ہوگا یہ نیچے لائن پر آ جائے اب یہ دیکھ آؤٹ پوٹ اب دیکھیں ویلکم ٹو اوپر لکھا ہوا ہے سی پلاس پلاس نیچے آگیا اس طرح آپ دو دفعہ لکھ سکتے ویلکم ٹو سی پلاس پلاس دور لے کے جاؤ ادھر سے تو آپ اس کو بیک سلیش ٹی دے جو ہم نے ٹھڑا ٹیپ کیلئے بیک سلیش ٹی ایک دفعہ دے دے دو دفعہ بھی دے سکتے بیک سلیش ٹی یہ ہم نے سیو کیا اب اس کو اگزیکیوٹ کریں اب دے کے پروگرامنگ سی پلس پلس اور پروگرامنگ کے درمیان میں انہوں نے ڈبل دو ٹیپ ڈال لیے اتنا پر اس نے ہٹا دیا تو اس طرح مختلف جو جتنے بھی ہم نے پڑھے اب تو جتنے بھی ہم نے پڑھے اس میں تو آپ یہ ویلکم ٹو سی پلس پلس نیس لائن پر اس کوئی بھی دوسرا ہو اس میں ہم کوڈ لیتے ہیں اس طرح ہم نے پروگرام کو سٹور کرتا ہے اس کے پات پری پروسیسر ڈائریکٹری اس کو انپورٹ دیتا ہے کمپائرر کو جو ہم نے انکلوڈ آئیو سٹریم لے کھا تھا پری پروسیسر سٹریم تھا جو سی آؤٹ ہم سکرین پر پری آؤٹ کی استعمال کر رہے تو اس کی انفارمیشن پری پروسیسر ڈائریکٹری میں سٹور ہوتا ہے کھا مقصد یہ ہی ہے تو کیا کرتا ہے کمپائرر یہ پری پروسیسر کو اور لنکر اس کا کوڈ اٹھاتا ہے سی پلس پلس لائیوری سے لنکر اس اگر ہمارے پاس ادھر یہ فو ڈائٹ پروگرام ہے تو فو ڈائٹ او بناتا ہے او کیا ہوتا ہے ابجیکٹ کوڈ ہوتا ہے جو میں بتا تھا کہ اگزیکیوٹ کوڈ ہوتا ہے تو یہ لنکر اس کے ساتھ سارا اس کو لنک کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس فو ڈائٹ آؤٹ تو آؤٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا جو اگزیکیوٹ ہوتا ہے سکرین پر ہمیں شو کرتا ہے جنس طرح ہم نے کمپائل کیا تھا اس کے بعد ہم رن کرتے ہیں جو ہمارا آؤٹ پوٹ فائل یہ لوڈر اس کو اگزیکیوٹ کرتا ہے میموری میں میموری میموری میں اس کو انڈوکیشن کرتا ہے اور سی پی یو اس کو انسپیکشن کو اگزیکیوٹ کرتا ہے وان بائی وان ٹھیک تو جو ڈیٹا ویلیو ہے اور اگزیکیوٹ ہوتے اس کے پر پروگرام اگزیکیوٹ ہوتا ہے کوئی سکرین پر شو کرنا ہو پرین کرنا ہو اس میں کرنا ہو کوئی میتمیٹیکل ایکریشن دیا ہو اس سارا پروگرام پر کہاں ہوتا ہے سی پی یو میں ہوتا ہے سی پی یو پر اس کو انسٹرکشن سکرین کو بیچتا ہے کہ آپ نے یہ پرین کرنا ہے تو اس طرح ہمارا پورا اور جتنے بھی ہم پروگرام لیکھیں گے اس سب سی پی یو اس کو ایکزی کیوٹ کرے گا تو یہ سارا اور آل پروسس ہے سو بیس پروگرام پریکٹس کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کیلئے جب بھی پروگرام لیکھنا ہو تو کس چیز کو مائن میں رکھنا ہے کی اس طرح ہم نے لیکھنا ہے فرس ہے کہ پی اٹینشن لاجک کیا ہوتا ہے لاجک یہ جس طرح احمد سلی ستارٹی آور ایڈ اب لاجک کریے ہیں کہ دن میں چھوٹس کی گھنٹے ہوتے پورے دن رات میں تیس تو نہیں ہو سے لاجک پروگرام لیکھیں گے آپ لاجک کو مطابق لیں گے کو ایس سنٹکس ہیں یا کی ورڈ ری یوز ایبیلیٹی آف کوٹ تینک ایباوٹ یزر اینٹر فیس ری یوز ایبیلیٹی مینز کہ آپ نے فنکشن ورگرہ زیادہ لکھنے کہ اس کو جس طرح ہمارے پاس آئیو سکرین کی لائبری تھی ڈائیرک کرتے ہیں کیونکہ سارے پروگرام میں لیکھتے ایک دخوا اس کا کوٹ لے دوسرے میں اس کو کیا کر لے تینک ایباوٹ یوزر اینٹر فیس کے بارے میں آپ نے سوچ کس طرح بنانا ہے کیونکہ کمپیوٹر کو کچھ نہیں جائیتا ہے ہم نے اس میں فیٹ کر نا ہے جو لاست تبسی امپارٹ ہیں کمنٹ دا کوٹ جب بھی آپ نے کوٹ سرکل ہے آوٹر سرکل ہے اور یہ اینر سرکل ہے تو ایریا آوٹر سرکل اگر اس ایریا کا بھی ہمیں پتا ہو سر جو بڑا سرکل ہے اور چھوٹے کا بھی پتا ہو تو ہم اگر ان سے چھوٹا کو مائنس کرے تو ہمارے پاس یہ ایریا ہمارے پاس ایریا کو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہو تو ہم آسان سے کلکولیٹ کر سکتے اس میں ہم نے کیا کیا رین یوزیبیلیٹی کی یوز کیا اس کی ایریا اور اس کی ایریا ہم نے فائن آوٹ کیا تھا تو اس رین کی ویڈیو جو ایریا ہم نے فائن کیا یہ ہمارے پاس رہے جو یوزیبیلیٹی کی اگرام پڑھ رہے سو think about good user interface جب بھی آپ نے ui and user interface بنانا ہے جو آپ کو سکرین پر یوزر کو شو ہوتا ہے وہ اچھا بنانا ہے never assume that user knows a lot of thing کیونکہ user کو کچھ پتہ نہیں ہوتے کوئی بھی پرگرام بناتے جس طرح مس ورڈ ہو گئے یا دوسرے تو جو user interface آپ کے فرنٹ پر کھلتا ہے اس طرح ہونے چاہیے کہ وہ user کو استعمال کرنے والے کو سمجھ آجائے never assume that the user of your program is a computer rate کیونکہ اس کو پتہ بھی کسی دوسرے background کا ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کا ABC بھی پتہ نہیں کمپیوٹر کے کیا ہے تو اس کے لئے آسان بنائے try to design your UI ways to minimize the chance of error and mistakes کہ اس میں کوئی error آپ میں ہمیشہ کو debug کرنا ہے test کرنا ہے آج پروائز an easy to understand and easy to user to use interface اس طرح interface بنانا ہے کہ آسان ہو اور استعمال کرنے والے self explainerity ہوں کہ اس میں سارے یعنی ایک اس طرح شارٹ کٹ کی ہیں اس کو avoid کریں پورا نام کریں تو programming computers do exactly what you tell to name کیونکہ programming یہ ہے کہ جو آپ اس کو بتائیں گے steps میں کمانڈ میں ہوا کمپیوٹر can't think by themselves کیونکہ اس میں سوچ نہیں کر سکتے ان دیفر فرام ہیمین بینگ یہ اس میں ڈیفرنس ہے فر اگزامپل ایس سامن اس کو وات is ڈا ٹائم ٹائم پلیز تو آر جس ٹائم تو ان سے ایک مختلف پوچھ سکتا ہے سو یو لفظ بھی نہیں جانتا ہے پروگرام سٹیپ وائز اس میں جو انسٹکشن دیں گے وہ لکھنے چاہیے ریگوررلی کمپیوٹر will tell you the time only if you ask in a way that program it جب بھی آپ نے پروگرام کرنا ہے اس ٹائم سب کچھ بتانے ایک دفعہ جب execute کر لے تو اس کے بعد جو out ٹوٹ آتا ہے یہ جو آپ رننگ میں ہو جس طرح ہمارے پاس کیونکہ MS word ہے یا notepad ہیں power part ہیں یہ complete program جس پر بہت سا time لگا ہے ایک دفعہ جب آجائے customer کے پاس پھر changes کرنا مشکل ہوتا ہے پھر ہم اس کو update بیش داری ٹھے so when you are programming it helps to able to think as stupidly as the computer does so that you are in the right frame of mind for specifying everything ٹھے کچھ نہیں جانتا ہے میں اس کو فید کرنا ہے so always comment again your quote کیونکہ comments are used to explain the purpose of the statement and program it helps other programmers as well is the creator of the programmer to understand the quote ٹھے اور اس یہ آپ نے کہ اگر میں زیادہ comment لیں گا تو اس سے computer کی efficiency یا اس کا performance خراب ہو جائے گا اس پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ comment لیں سکتے ہیں ڈی ٹیل سکتے